جیت اور ہر آپ کی سوچ پر نربہ کرتی ہے جیت اور ہر آپ کی سوچ پر نربہ کرتی ہے مان لو تو ہر ہوگی تھان لو تو جیت ہوگی نمسکار دوستان ویلکم ٹو سنبھاؤ ایجوکیسن دیسے جارین سکلا دوستان آج کی کلاس میں ہم جی کے اور ہندی کے امپورٹنڈ کوششن ڈسکس کریں گے یہ سب ہی ٹاپ کے کوششن ہوں گے امپورٹنڈ کوششن ہوں گے کچھ ایسے کوششن ہیں جو وی ایڈ پرویس پر اچھوں میں کئی بار پوچھے گئے ہیں آپ لوگ کلاس کو جہاں سے دیکھئے گا کلاس گنت میں بتائیے گا کہ آپ کی کتنے خوشش آر دیکھے ڈیلی آپ کی کلاسز ہوتی ہیں پریچھا کے لئے ایک کلاس ہوتی ہے صبح پانچ بجے اس کے بعد ایک کلاس ہوتی ہے صبح جارہ بجے ایک کلاس ہوتی ہے سلام کو چار بجے یہ تینوں کلاسز پریچھا کے لئے ہیں تو آپ لوگ ڈیلی سبھی تینوں کلاسز کو جوائن کیجئے گا سب سے بہلے آپ لوگ کلاس کو لائک کریے اپنے فرینڈ گروپ سبھی جگہ سر کر دیجئے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جڑ سکیں اور جو فرینڈ اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے وال آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفیکیس تنہ آپ تک پہنچ تکیں اور کلاس کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے کتنے کوششن رائیڈ نکلے چلیے سرو کرتے آج کی کلاس کوششن نمبر پرشٹ کے لئے آنسے کریے امپورٹنٹ کوششن ہے یہ کوششن آپ کے ایک جام میں پوچھا ہوا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے کادمبری کے لئے خک کون ہے بتائیے گا کادمبری کے لئے خک کون ہے ویسے یہ کوششن دوستوں جی کے میں بھی پوچھا جاتا ہے اور ہندی میں بھی بتائیے گا کادمبری کے لئے خک کون ہے آپ سے نمبر اے حرس آپ سے نمبر بھی وانڈ وٹ اپسا نمر سی رس خان یا اپسا نمبری کی بیہاری آپ کو بتانا ہے کعد امری کے لے کھا کون ہے رائٹ آنسر اپسا نمبر ہوگا وانڈ وٹ یا اپسا نمبر ہی کررکٹ آنسر ہے وانڈ وٹ ہے اس لئے اپسا نمبر ہی کررکٹ آنسر ہوگا اگر آپ سے پوچھا جائے ہر سچارت کی لے کھا کون ہے تب بھی آپ لوگ یاد رکھئے گا آنگے بڑھتے ہیں اب آنسر کریے کے ord nytو کے لیے آپ کو بتانا ہے وہ آگیinger کچھتا کون ہے بتاہیے گا اس کے کچھ گاؤ anyone ہے داستو آپ کے ایک جمع میں ہندی کی اسی Legion پوچھ جاتے ہیں اس میں سے کچھ ایسے علیہ快 کسیلنہبی ہیں جو آپ کے ایک جام میں کئی بار پوچھے گئے ہیں تو آپ لوگ دھانت سے کلاس کو دیکھیے اور کلاس کھینٹ میں اپنا اس کو رؤیہ جرور بتائیہا کہ آپ کے کتنے quick add رائد نکلے اب ہی آن سے کرریجئے question number کون ہے گوڈ رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کبیر یا صاف سننبر کریکٹ آنسر دوستان ویجا کی رچیتہ کبیر ہے اس لیے آپسن نمبر کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 3 کے لئے آنسر کریے کوششن ہے متسالہ کی رچیتہ کون ہے آپ کو بتانا ہے متسالہ اس کے رچیتہ کون ہے آپسن نمبر ای نیرج آپسن نمبر بھی حربن سرائے بچن آپ سے نمبر سی بشنو پر واہ کر یا آپ سے نمبر ڈی سو پرساز سنگ بتائیے گا متسالہ کے رچہتہ کون ہے رائٹ آنسر آپ سے نمبر بھی ہوگا حندس رائے بچن یا آپ سے نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان متسالہ کی رچہتہ ہربن سرائے بچن ہے اس لئے آپ سے نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں قوشن نمبر فور کے لئے آنسر کرئے یہ قوشن آپ کے اجام ہے پوچھا گیا کوششن ہے اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا آپ کو بتانا ہے سانتی دوت میں کونسا سماس ہے بتائیے گا سانتی دوت اس میں کونسا سماس ہے A. بابری B. ابھی بھاو C. تطپروس D. دوند آپ کو بتانا ہے سانتی دوت میں کونسا سماس ہے کوششن نمبر پہور کے لئے انسر کریے Very good اس کا رائٹہ انسر آپسن نمبر سی ہوگا تطپروس یا آپسن نمبر سی کریکٹھ انسر ہے دوستان سانتی دودھ میں تطفر و سماس ہے اس لئے آپ سے نمبرز کی کریکٹ آنسر ہے ویری گوڈ اسی پرکار سے آنسر کریے بہت اچھے دوستان آنگے بڑھتے ہیں اب آنسر کریے کوششن نمبر 5 کے لئے یہ بھی کوششن آپ کے اقیام میں پوچھا ہوا آپ کو بتانا ہے بینہ پتر کا کس کی کرتی ہے بتائیے گا بینہ پتر کا کس کی کرتی ہے ویری گوڈ لیلی آپ کی کلاس ہوتی ہے اس پیسل آپ کے اقیام کے لئے تو آپ لوگ ڈیلی کلاس کو جوان کیجئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا تلسی داس یس آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے بینہ پتر کا تلسی داس کی کرتی ہے اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا ایک کوششن اقیام میں پوچھا جاتا ہے بینہ پتر کا جو کی تلسی داس کی کرتی ہے یہ کیس بھاسا میں رچے تھے تو یاد رکھئے گا دوستان یہ بریج بھاسا میں رچے تھے کوششن نمبر 5 کا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے بینہ پتر کا تلسی داس کی کرتی ہے آنگے بڑھتے ہیں اب آنسر کریے کوششن نمبر 6 کے لئے امپورٹنٹ کوششن ہے آپ کو بتانا ہے دوہ میں کتنے چرڑ ہوتے ہیں بتائیے گا دوہ اس میں کتنے چرڑ ہوتے ہیں اے دو ہے بی چار سی چھے یا ڈی آٹھ آپ کو بتانا ہے دوہ میں کتنے چرڑ ہوتے ہیں آنسر کریے کوششن نمبر 6 کے لئے دکہ مت لگائیے پہلے آپسن پڑھئے دھیان سے اس کے بعد دھیان سے کریے گا بیری گوڈ رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا چار یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان دوہ میں چار چرڑ ہوتے ہیں اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 6 کا آپسن نمبر بھی دیا ہے ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ تو آپ لوگ یاد رکھئے گا دعا میں چار چرڑ ہوتے ہیں آنگے بڑھتے ہیں اب آنسہ کریے کوششن نمبر سیبن کے لیے اچھا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے دھروپ سامنی کے رچہتہ کون ہے بتائیے گا دھروپ سامنی کے رچہتہ کون ہے جس نے ابھی لائک نہیں کیا ایک بار لائک کریے اپنے فرینڈ گروپ سب ہی جگہ سر کر دیجئے گا تاکہ جاندہ جاندہ لوگ جھڑ سکیں تاکہ سبھی نوٹیفیگیسن آپ تک پہنچ سکیں گوڈ ہتائیے گا دھروپ سامنی کے رچہتہ کون ہے رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا جہاں سنکر پرساد یہ آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستہم دھروپ سامنی کے رچہتہ جہاں سنکر پرساد ہے اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا اب اگر آپ سے پوچھا جائے آکاس تیپ ممتہ آنسو کام آئینی ان سبھی کے لئے کا کون ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا جہاں سنکر پرساد کوششن نمبر سیبن کا اے کریکٹ آنسر ہے دھروپ سامنی کے رچہتہ جہاں سنکر پرساد ہیں آنگے بڑھتے ہیں چلی آنسر کریے کوششن نمبر آٹھ کے لئے آپ کا بتانا ہے تونتی بولنا محابرے کا صحیح ارث کیا ہوتا ہے بتائیے گا تونتی بولنا محابرے کا صحیح ارث کیا ہوتا ہے کوششن نمبر آٹھ کے لئے آنسر کریے گا آپسن دیئے گئے ہیں پہلے آپ لوگ یاد رکھے آنسر پڑھئے ہیں اس کے بعد آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے تونتی بولنا محابرے کا صحیح ارث کیا ہوتا ہے very good اس کا رائٹ آنسر ہے آپسن نمبر اے ہوگا راب ہونا یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستان تونتی بولنا محابرے کا صحیح ارث ہوتا ہے راب ہونا اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے آنگے بڑھتے ہیں آپ کوششن نمبر نان کے لئے آنسر کریے یہ بھی اچھا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے گون کس لیکھا کی کرتی ہے بتائیے گا گون کی لیکھا کون ہے سبھی لوگ کوششن نمبر نان کے لئے آنسر کریے یہ بھی کوششن ویسا آپ کے ایک جان میں پوچھا ہوا کوششن ہے اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا آپ کو بتانا ہے گون کس لیکھا کی کرتی ہے question number 9 کے لئے answer کریے گا right answer option number C ہوگا munsip rehm chan yes option number C correct answer ہے دوستان گون munsip rehm chan کی کرتی ہے اس لئے option number C correct answer ہوگا اب اگر آپ سے پوچھا جائے گودان کی لے خق کون ہے سب بھی آپ لوگ یاد رکھے گا munsip rehm chan اور ایک question پوچھ لیتے ہیں کہ کرم بھومی کے لے خق کون ہے سب بھی آپ لوگ یاد رکھے munsip rehm chan question number 9 کا option number C correct answer ہے گون کے لے خق munsip rehm chan آنگے بڑھتے ہیں question number 10 کے لئے answer کریے question ہے دوستان کس پرکار سے آپ کو بتانا ہے ساہیتکار صحیح لکھا جائے گا صحیح برتنی آپ کو چننی ہے option دیئے گئے ہیں چارہ options کو دھیان سے پڑھئے اس کے بعد دھیان سے کریے گا ایک question آپ کے exam میں برتنی سمبندیت پوچھا جائے گا اسی پرکار کا question ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے ساہیتکار کس پرکار سے صحیح لکھا جائے گا very good right answer option number 10 ہوگا yes option number 10 correct answer ہے دوستان اس پرکار سے ساہیتکار صحیح لکھا جائے گا آنگے بڑھتے ہیں question number 11 لئے answer کریے آپ کو بتانا ہے نمی میں سے کونسا سبت بیبھا کا پریائے باچی سبت ہے بتائیے گا بیبھا کا پریائے باچی سبت کونسا ہے options دیئے گئے ہیں good اس کا right answer option number 10 ہوگا yes option number 10 correct answer ہے very good بہت اچھے دوستان آنگے بڑھتے ہیں اب answer کریے question number 12 لئے آپ کو بتانا ہے آج ان میں میں کونسا سماس ہے بتائیے گا آج ان میں میں کونسا سماس ہے ایک کرم دار ہے بیت تت پروس سی دویگو یا ڈی ابھی ای پھاؤ آپ کو بتانا ہے آج ان میں میں کونسا سماس ہے very good بہت اچھے good اس کا right answer ہوگا option number 10 ابھی ای پھاؤ yes option number 10 correct answer ہے دوستان آج ان میں میں ابھی ای پھاؤ سماس ہے اس لئے option number 10 correct answer ہوگا آنگے بڑھتے ہیں آپ question number 13 کے لئے answer کریے آپ کو بتانا ہے تھندورہ پیٹنا محابرے کا صحیح ارث کیا ہوگا کافی دوستان famous محابرہ ہے آپ کو بتانا ہے تھندورہ پیٹنا محابرے کا صحیح ارث کیا ہوگا چلیے question number 13 کے لئے answer کریے very good بتائیے گا تھندورہ پیٹنا محابرے کا صحیح ارث کیا ہوتا ہے good اس کا right answer option number 10 پھر 4 کرنا پھر اس option number 10 correct answer ہے دوستان تھندورہ پیٹنا محابرے کا صحیح ارث ہوتا ہے پھر 4 کرنا اس لئے option number 10 correct answer ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب answer کریے question number 14 کے لئے آپ کو بتانا ہے چندر کانتا کس لے خاک کی کرتی ہے بتائیے گا چندر کانتا کس لے خاک کی کرتی ہے اچھا question important ہے آپ کو بتانا ہے چندر کانتا کی لے خاک کون ہے right answer option number 10 ہوگا دیو کی نندن خطری یا ساپسن number 10 correct answer ہے دوستان چندر کانتا کے لئے خاک دیو کی نندن خطری ہے اس لئے option number 10 correct answer ہے اس نے بھی question number 14 کا option number 10 دیا ہے ان کا right answer ہے very good بہت اچھے دوستان تو آپ لوگ یاد رکھے گا چندر کانتا کے لئے خاک دیو کی نندن خطری ہے آنگے بڑھتے ہیں question number 15 کے لئے answer کریے آپ کو بتانا ہے جگدیس میں کون سی صندی ہے بتائیے گا جگدیس میں کون سی صندی ہے اے بینجن صندی بی سور صندی سی ویسر کے صندی یا دی ان میں سے کوئی نہیں آپ کو بتانا ہے جگدیس میں کون سی صندی ہے question number 15 کے لئے answer کریے very good اس کا right answer option number A ہوگا بینجن صندی یا ساپسن number A correct answer ہے دوستان جگدیس میں بینجن صندی ہے اس لئے اپسن number A correct answer ہوگا آنگے بڑھتے ہیں question number 16 کے لئے answer کریے یہ question آپ کے اجیام میں پوچھا ہوا question ہے اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا آپ کو بتانا ہے پنچ بٹی کس کبھی کی رچنا ہے بتائیے گا پنچ بٹی کے لئے خق کون ہے option number میتھلی سرڑ گپت option number B رام داری سنگھ دن کر option number C جے سنگھا پرساد یا option number D سور کانتر پارٹی نرالہ آپ کو بتانا ہے پنچ بٹی کس کی رچنا ہے question number 16 کے لئے answer کریے گا good right answer option number A ہوگا میتھلی سرڑ گپت یا option number A correct answer ہے پنچ بٹی دوستان میتھلی سرڑ گپت کی رچنا ہے اس لئے option number A correct answer ہوگا ایک question آپ کے اجیام میں پوچھا گیا تھا بھارت بھارتی کے لئے خق کون ہے تب بھی آپ لوگ یاد رکھے گا میتھلی سرڑ گپت چلیے question number 16 کا option number A correct answer ہے آنگے بڑھتے ہیں question number 17 کے لئے answer کریے question ہے جس کی چنتہ نہ کی جا سکے اس کے لئے ایک سبت کیا ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے جس کی چنتہ نہ کی جا سکے اس کے لئے ایک سبت کیا ہوتا ہے question number 17 کے لئے answer کریے گا very good right answer option number A ہوگا aachint yes option number A correct answer ہے جس کی چنتہ نہ کی جا سکے اس کے لئے ایک سبت ہوتا ہے دوستان aachint اس لئے option number A correct answer ہوگا انگلا question دیکھتے ہیں question number 18 کے لئے answer کریے گا یہ question آپ کے ایک جام میں پوچھا ہوگا question A important ہے آنگے بھی آپ کے ایک جام میں پوچھا جا سکتا ہے آپ کو بتانا ہے مچھلی کا تتصم سبت ہے بتائیے گا مچھلی کا تتصم سبت کیا ہوتا ہے A Muts B Mean C Meenachchi D ان میں سے کوئی نہیں آپ کو بتانا ہے مچھلی کا تتصم سبت ہے answer کریے question number 18 کے لئے good answer جلدی دینے کی کوشش کریے گا اس کا right answer option number A ہوگا Muts yes option number A correct answer ہے دوستہ مچھلی کا تتصم سبت Muts ہوتا ہے اس لئے option number A correct answer ہے آنگے بڑھتے ہیں question number 19 کے لئے answer کریے آپ کو سدھ برتنی کا چین کرنا ہے آپ کو بتانا ہے پوراڑ کس پرکار سے صحیح لکھا جائے گا چار option دیئے گئے ہیں بتائیے گا کونسا option correct ہے آپ کو بتانا ہے پوراڑک کس پرکار سے صحیح لکھا جائے گا good اس کا right answer option number B ہوگا yes option number B correct answer ہے اس پرکار سے پوراڑک صحیح لکھا جائے گا آنگے بڑھتے ہیں question number 20 کے لئے answer کریے question ہے دوستان دوستان مور ناچ رہا ہے اس پاک میں مور کیا ہے آپ کو ایک باک کی دیا گیا ہے مور ناچ رہا ہے اس پاک میں دوستان مور کیا ہے پہلے دیان سا option پڑھئے اس کے بعد دیان سے کریے گا very good تکہ مت لگائیے correct answer option number D ہوگا جات واشک سنگیا yes option number D correct answer ہے دوستان مور ناچ رہا ہے اس پاک میں مور جات واشک سنگیا ہے اس لئے option number D correct answer ہوگا آنگے بڑھتے ہیں question number 21 کے لئے answer کریے یہ بھی question آپ کے ایک جام میں پوچھا ہوا question ہے اب آپ کو بتانا ہے اللو کا تتسم سبت کیا ہوتا ہے بتائیے گا اللو کا تتسم سبت کیا ہوتا ہے question number 21 کے لئے answer کریے very good اس کا right answer option number V ہوگا uluk yes option number V correct answer ہے uluk کا تتسم سبت uluk ہوتا ہے اس لئے option number V correct answer ہوگا آنگے بڑھتے ہیں question number 22 کے لئے answer کریے اچھا question ہے question ہے دوستان آہر سبت کا بلوم کیا ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے آہر سبت کا بلوم کیا ہوتا ہے option number A option number V surgeon option number C option number D انیچھا آپ کو بتانا ہے آہر سبت کا بلوم کیا ہوتا ہے right answer option number C ہوگا نیراہر yes option number C correct answer ہے دوستان آہر سبت کا بلوم نیراہر ہوتا ہے اس لئے option number C correct answer ہوگا آنگے بڑھتے ہیں question number 23 کے لئے answer کریے آپ کو بتانا ہے آپ کو بتانا ہے آلوچنا کرنے والا اس کے لئے ایک سبت کیا ہوتا ہے بتائیے گا آلوچنا کرنے والا اس کے لئے ایک سبت کیا ہوتا ہے چلیے answer کریے question number 23 کے لئے اس کا right answer ہوگا option number C آلوچک yes option number C correct answer ہے دوستان آلوچنا کرنے والا اس کے لئے ایک سبت آلوچک ہوتا ہے اس لئے option number C correct answer ہوگا آنگے بڑھتے ہیں question number 24 کے لئے answer کریے آپ کو بتانا ہے پرتنت کا بلوم کیا ہوتا ہے بتائیے گا پرتنت کا بلوم کیا ہوتا ہے question number 24 کے لئے answer کریے آپ کو بتانا ہے پرتنت کا بلوم سبت کیا ہوتا ہے good right answer option number A ہوگا swatant yes option number correct answer ہے پرتنت کا بلوم swatant ہوتا ہے اس لئے option number correct answer ہے آنگے بڑھتے ہیں آج کا last question آپ کے سامنے ہے question number 25 ہے بتائیے گا پرویز سبت کا بلوم کیا ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے پرویز سبت کا بلوم سبت کیا ہوتا ہے سبھی لوگ answer کریے گا very good right answer option number V ہوگا نکاس yes option number V correct answer ہے دوستان پرویز کا بلوم نکاس ہوتا ہے اس لئے option number V correct answer ہے very good بہت اچھے دوستان good دوستان اب ہی ہم نے ہندی question ڈسکس کیے اب جو آپ کے question ہوں گے یہ جی کے question ہوں گے جی کے ایسے question ہے جو بھی ایٹ پرویز پریچھا میں پوچھے گئے ہیں تو آپ لوگ class کو دھانت سے دیکھتے رہیے گا چلیے آنگے بڑھتے ہیں question number 26 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے مندروں کی اتری سیلی کس روپ میں جانی جاتی ہے answer کریے question number 26 کے لیے right answer option number بھی ہوگا ناغر yes option number بھی correct answer ہے yes نے بھی question number 26 کا option number بھی دیا ان کا right answer ہے very good انگلہ question دیکھتے ہیں question number 27 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے می کے داتو پریوجنا کس ندیر پر استیت ہے سبھی لوگ answer کریے question number 27 کے لیے اس کا right answer option number بھی ہوگا کابیری yes option number b correct answer دوستان می کے داتو پریوجنا کابیری ندیر پر استیت ہے اس لیے option number b correct answer ہوگا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 28 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے سکھ دارم کی دارمک پستک کا نام کیا answer question number 28 کے لیے option دیے گئے answer option پڑے اس کے آنسر دیجئے گا اس کا right answer ہوگا option number a گروہ گرنٹ صاحب آنسر ہے دوستان سکھ دھرم کی دھرمک پستک کا نام گروہ گرنٹ صاحب ہے اس لیے option number correct answer ہے اس نے question number 28 option number area on correct answer very good چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 29 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے گاندی نگر کس راج کی رات دانی ہے آنسر کریے question number 29 right answer ہوگا option number D گجرات یا option number D correct answer ہے دوستان گاندی نگر گجرات کی رات دانی ہے اس لیے option number D correct answer ہوگا اب اگر ہم absence کی بات کریں چند گٹ خود ایک کے انساسد پردیس ہونے کے ساتھ ہی پنجاب اور ہریانڈ راج کی رات دانی ہے مہاراش کی رات دانی ممبئی ہے کیرل کی رات دانی تیرو انت پورا میں تو آپ لوگ ان کے بارے میں یاد رکھ گا چلیے question number 29 option number D correct answer ہوگا انگلہ question دیکھتے ہیں question answer ہوگا option number C واغی رت یا option number correct answer ہے دوست تیرو واغی رت ندھی پرستے تھے اس لئے option number C correct answer ہوگا آپ سے اگزام میں پوچھ سکتے ہیں کہ تیرو کہاں پر ہے تو آپ لوگ یاد رکھ گا اترہ خند میں چلیے جس نے question number 30 option number سی دیا ان کا right answer very good انگلہ question دیکھتے ہیں question number 31 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے بھارت کی پہلی میلہ اسوک چکر ویجیتہ کون ہے یہ question آپ کو اکیام میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کا right answer ہوگا option number C نیرجا بنوٹ یا option number C پہلی چلی انگلہ question دیکھتے question number 32 آپ کی سکرین پر ہے اب آپ کو بتانا ہے بھارت کا مثال مہین کسی کہا جاتا ہے answer کر here question number 32 کے لیے option دیئے گئے آپ لوگ دھیان سے option پڑھے اس کے بعد answer دیجئے اس کا right answer ہوگا option number B اے answer دیا بہت اچھ دوست پی رگ جسے نے ابھی سیر نہیں کیا آپ لوگ اسے زیادہ زیادہ سیر کیجئے گا چلی اگلہ question دیکھتے ہیں question number 33 آپ کی سکرین پر ہے راشتی پر دوک کی دوس کا منائی جاتا ہے answer کر ی question number 33 کے لیے option دی گئے اس option پڑھے اس کے بعد یہ answer دی جی گا اس کا right answer ہو گا option number c 11 mai yes option number correct answer ہے دوست national technology day 11 mai کو منائی جاتا ہے پر ایک برس اس لیے option number c correct answer ہو گا جس نے question number 33 option number c دی ہے ان answer very good چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 34 آپ کی screen پر ہے اب آپ کو بتانا ہے kerel کی official language کیا ہے answer question number 34 کے right answer ہوگا option number a ملی عالم یا option number correct answer دوست kerel کی official language ملی عالم ہے اس لئے option number correct answer ہوگا چلی انگلہ question دیکھتے question number 35 5 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے انتراشتی انسا دبست کب منائے جاتا ہے answer کریے question number 35 کے لئے right answer ہوگا option number b 2 october کو یا option number b correct answer ہے دوست دوست دو october کو انتراشتی انسا دبست منائے جاتا ہے اس لئے option number b correct answer question number 36 آپ کی screen پر ہے اب آپ کو بتانا ہے اچھ سدن کسے کہا جاتا ہے answer کریے question number 36 کے right answer ہوگا option number b راج سبا کو یا option number b correct answer دوست upper house راج سبا کہا جاتا ہے اس لئے option number b correct answer ہوگا نمن سدن lower house لوگ سباق کہا جاتا ہے تو آپ لوگ ان کے بارے محاد رکھ گا چلئے question number 36 option number b correct answer ہوگا انگلہ question دیکھتے ہیں question number 37 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے رج جی ٹوپ کس خیل سے سمبند دیتے answer کریے question number 37 کے option دی گئے option اس پر دوستان رج جی ٹوپ کرکٹ سے سمبند ہے اس لئے option number c correct answer ہوگا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 38 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے cd کا فل فرم کیا ہوتا ہے سبھی لوگ answer کریے question number 38 کے لئے right answer option number a compact disk یا option number correct question number 39 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے ایڈن گارڈن کرکٹ اسٹیڈیم کہا پر ہے answer کریے question number 39 کے لئے option دیئے option اس پرکار ہے option number a کانپور option number b کولکاتا option number c پہلی option number ڈی چین نہیں اس کا right answer option number b کولکاتا یا option number b correct answer دوست ہم ڈی ڈن گارڈن کرکٹ اسٹیڈیم کولکاتا مستے تھے اس لئے option number b correct answer ہوگا کولکاتا پششن منگال کی راد دانی ہے کولکاتا دوست ہگلی ندی کنار بسا گیا آپ لوگ یاد رکھ چلیے question number 39 option number b correct answer انگلہ question right answer ہوگا option number c 24 october کو یاد option number correct answer pretty verse 24 october کو بریس سوچنا دباس منائے جاتا ہے اس لئے option number c correct answer ہوگا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں دیکھئے question number 41 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے مہا بیر کا جنب کہا ہوا تھا answer question number 41 right answer ہوگا option number B ویس آلی میں یا option number B correct answer دوستان مہا بیر کا جنب ویس آلی میں ہوگا تھا اس لئے option number B correct answer ہوگا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 42 آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے چچائی جل پر پات کس ندی چچائی جل پر پات بیر ندی پر استعد ہے اس لئے option number correct answer ہوگا اب آپ سے پوچھ سکتے ہیں چچائی جل پر پات کہاں پر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا مہد پر دیس میں چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 43 آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے ست کو سیا ٹاگ ریجرب کہاں پر ہے آنسے کریے question number 43 کے لئے option دیئے option number A مرد پر دیس option number B راجستان option number C option number D right answer ہوگا option number C option number C correct answer دوست ست کو سیا ٹاگ ریجرب option مستد ہے اس لئے option number C correct answer ہوگا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں دیکھئے question number 44 آپ کی سکرین پر ہے اب آپ کو بتانا ہے Thailand کی راد دانی کی آنسے کریے question number 44 کے لئے right answer ہوگا option number A Bangkok یا option number A correct answer ہے دوست Thailand کی راد دانی Bangkok ہے اس لئے option number A correct answer ہوگا ٹوکیو جاپان کی راد دانی ہے کارٹ وانڈو نیپال کی راد دانی ہے ٹھمپو ھوٹان کی راد دانی ہے تو آپ لوگ ان کے وارے میں آد رکھئے question number 44 option number A correct answer ہواگا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 45 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا دوستان ہری دوار کا پراچین نام مایا پوری ہے اس لئے option number A correct answer ہوگا ہری دوار اترا کھنٹ کا سہر ہے پٹنا کا پراچین نام پاٹل پتر ہے برط مان میں پٹنا بیہار کی راد دانی ہے اجین کا پراچین نام آپ لوگ یاد رکھے گا ابند کا ہے دوستان مرد پردیس کا سہر ہے چلیے question number 45 option number correct answer انگلہ question دیکھتے ہیں question number 46 آپ کے سامنے اب آپ بتانا ہے 20 پسو دبست کا منائے جاتا ہے answer question number 46 کے right answer option number D 4 October yes option number D correct answer ہے دوستان پردی 4 October 20 پسو دبست بنایا جاتا ہے اس لئے option number D correct answer ہوگا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 47 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے ارث ساست کا جنگ کسے کہا جاتا ہے answer کریے question number 47 کے لئے جس نے لائک نہیں کیا گیا لائک کریے اور اس سیر بھی کر دیجئے گا اس کا right answer option number A Adam Smith this option number correct answer دوست آرث ساست کا جنگ Adam Smith کو کہا جاتا ہے اس لئے option number correct answer ہوگا جس نے question number 47 option number area answer very good چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 48 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے question سناریل منائے جاتا آنسر کریے question number 48 کے لئے آپ لوگ answer دیتے سمیں question number جرور ڈالیے گا اس کا right answer option number A 2 ستمبر کو yes option number correct answer pretty verse 2 ستمبر کو which scenario منائے جاتا ہے اس لئے option number answer ہوگا question number 48 option number correct answer چلی انگلہ cushion دیکھتے ہیں question number 49 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے ہیمہ بتی کس کی سائق ندی ہے یہ چار option دی گئے ہیں اب آپ کو بتانا ہے ہیمہ بتی کس کی سائق ندی ہے right answer ہوگا option number B کو ایرے ندی دوستہ ہیمہ بتی کو ایرے ندی کی سائق ندی ہے اس لئے option number B correct answer ہوگا question number 49 option number B correct answer ہے چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 50 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے 10 سے برحصت دبس کم منائے جاتا ہے answer question number 50 کے لئے اس 20 برحصت دبست پرتی ورس 18 اپریل کو منائے جاتا ہے اس لئے option number B correct answer ہوگا جس نے question number 50 option number B answer very good چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 51 آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے دچڑ بھارت کا منچیشتر کسی کہا جاتا answer question number 51 کے لئے right answer ہوگا option number A کو بھٹور کو دوست چلی بھارت منچیشتر کو بھٹور کو کہا جاتا ہے کو بھٹور تمیل نادو کا سہر کانپور کو اتر بھارت کا منچیشتر کہا جاتا ہے کانپور دوست اتر پردیس کا سہر کانپور گنگا ندی کنارے بسا احمد آباد کو بھارت کا منچیشتر کہا جاتا ہے احمد آباد کجرات کا سہر ہے چین رہی تمیل نادو کی رات دھانی ہے چلی کوششن نمبر 51 کا option number A correct answer ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن 52 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے چوار ساب ٹیگ پستق کو کیس نے لکھا ہے آنسر کریے کوششن نمبر 52 کے لیے ٹائٹ آنسر ہوگا option number A امر تسین ایس اپسن نمبر یہ correct answer ہے دوستان چار ساب ٹیک نکس پستق کو امر تسین نے لکھا ہے اس لیے اپسن نمبر یہ correct answer ہوگا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 53 آپ کی سکرین پر ہے اب آپ کو بتانا ہے انتر راشتی میلہ دوست کا منائے جاتا ہے یہ کوششن آرمی ٹیکنکل کی پریقشہ میں پوچھا ہوا کوششن ہے اس کا right answer ہوگا option number C answer is option number correct answer is پرتی ورس 8 march کو انتر راشتی میلہ دبست بنایا جاتا ہے اس لئے option number C correct answer ہوگا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 54 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے بیگم پیٹ انتر راشتی آئی ایڈا یہ کہاں پر ہے question number 54 کے لیے right answer ہوگا option number A ہیدر آباد آنسر ہے جیسے بھی question number 54 کا option number area on right answer very good چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 55 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے ہرن بل تیوار کہاں منایا جاتا ہے آنسر کریے question number 55 کے لیے option ڈی اگر option number ای اپسن number وی ناغ آنسر ہے دوستان ہرن مل تیوار مختان آگر لینڈ میں منایا جاتا ہے اس لئے option number وی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے question number 55 کا option number پی آنسر ہے very good چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 56 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے پرندہ بن گارڈن کہاں پر آنسر کریے question number 56 کے لئے right answer ہوگا option number c محصور میں یا option number c correct answer دوستان پرندہ بن گارڈن محصور میں استعد ہے اس لئے option number c correct answer ہوگا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 57 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے کسے ایران کا نیپولین کہا جاتا ہے answer کریے question number 57 کے لئے right answer ہوگا option number a نادر ساہ کو ایران کا نیپولین کہا جاتا ہے اس لئے option number ایران سامنے سامنے گفت کو کہا جاتا ہے چلیے question number 57 کا option number ایران سامنے انگلہ question دیکھتے ہیں چلیے دوستہ آج کی class میں ہم نے important question discuss کی ہے bit extra fact i hope آپ سبی کو یہ question سمجھ آئے ہوں گے تو آپ لوگ class کو like کریے سر کریے چینل پر نئے ہے تو subscribe ویال icon کو press کیجئے تاکہ سبھی notification آپ تک پہنچ سکھیں daily آپ کی classes ہوتی ہیں اس فیصل آپ کے exam کے لئے آپ لوگ daily سبھی classes کو join کیجئے چلیے اور ہاں اپنا score بتائیے comment box میں کیا آپ کی کتنے کوشش رائیڈ نکلے چلیے اسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی class میں thank you guys thank you for watching God bless you all